سیکرٹی لائیوز ٹوک کی ای پرکوائرمنٹ کے بارے میں منقیدہ تربیتی سیشن کی صغارت مختلف سپلائرز کو ای پرکوائرمنٹ کے بارے میں تربیت سراہم کی گئی میکمی کے منصوبہ جات میں خریداری یا ٹینڈر کا نظام آن لائن کیا جا رہا ہے سیکرٹی لائیوز ٹوک محمد مسعود انوار میکمی کے منصوبہ جات میں خریداری یا ٹینڈر کا نظام آن لائن کیا جا رہا ہے سیکرٹی لائیوز ٹوک محمد مسعود انوار آن لائن سسٹم سے عدویات، آلات اور دیگر سروسیز میں شفافیت آئی میکمہ لائیوز ٹوک ڈیجیٹل پروکوائرمنٹ کو اپنانے والا پہلا میکمہ بننے کے لیے جا رہا ہے سیکرٹی لائیوز ٹوک کی سمارٹ لائیوز ٹوک فارمنگ کے بارے میں ازلاس میں بھی شرکت نیجی ماہرین سے پائیدار اور سمارٹ فارمنگ کے بارے میں اظہار خیال زیرو کاربن اور سمارٹ فارمنگ کے شعبہ جات میں کام کرنے کی ضرورت ہے سیکرٹی لائیوز ٹوک بہتر پیداوار موسمی اصلاح سے بچاؤ اور لائیوز ٹوک فارمنگ کا فروب سمارٹ منصوبہ کے اہم مقاصد ہیں سمارٹ منصوبہ شعبہ لائیوز ٹوک میں تحقیق اور توسیم مددگاہ ثابت ہوگا مزہر گیسوں کو کم کرنے کے لیے مؤثر اگاہی اہم کردار ادا کرے کی جانوروں سے بہتر پیداوار کے حصول کے لیے انہیں مناسب محول کی فراہمی ناگزیر ہے بلیک پرائیویٹ شرکت داری سے شعبہ لائیوز ٹوک میں ترقی کے بہتر مواقع مؤثر آ سکتے ہیں سیکرٹی لائیوز ٹوک نے محکمانہ جیڈیز سرولنس سسٹم کا بھی جائزہ لیا بیماریوں سے بچاؤں کے لیے احتیاطی تدابیر پر خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے جیڈیز فور کاسٹنگ میں سرولنس اور ریپورٹنگ سسٹم کا بنیادی کردار ہے مختلف اجلاس میں ایڈیشنل اور ڈیپٹی سیکرٹی ڈریکٹر جنرل توسی اور دیگر میں کمانہ افسران کی بیشی کا تمام افسران بیماری کی ریپورٹنگ اور سرولنس کی کڑی نگرانی کریں سیکرٹی لائیوز ٹوک مسعود انویر